آپ کے پاس آپ اتنے پاورفل کرسی ہے آپ کی کہ آپ وقت کے ایلیکٹڈ پرائم مینسٹر کو گھر بیش سکتے ہیں کہ آئین میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے اس ملک میں کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی وہ فیصلہ سسپینڈ ہو گیا کہ ریبہ ویل بی ایلیمنیٹیڈ ایلیمنیٹیڈ ایس سون ایس پاسبلی کیا ون سال ہو گئے ایس سون ایس پاسبلی ختم ہو کے نہیں دے رہا جوڈیشری اور فوج کے درمیان جنگ چل رہی ہے صحافی حضرات پرنٹ الیکٹرونک میڈیا کے آئے تمام دوستو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ریکفیس پہ یہاں پر موجود ہیں آج یہاں آپ کو زہمت دینے کی وجہ ملک میں جاری یہ جو ایک خلفشار ہے اور ریاست کے پلٹس کے درمیان جو ایک کشمکش ہے لڑائی ہے ایک آناناؤنسی وار ہے جس سے یقینا سیاست اور سیاسی پارٹیاں اور سیاسی ورکر جو ہے وہ لا تعلق نہیں رہ سکتے اس ملک میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک اقامہ رکھنے پر اس ملک کے الیکٹڈ وزیر آزم کو جوڈیشری گھر بیج دیتی ہے نواز شریف صاحب جیتے ہوئے وزیر آزم تھے اور ان کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اور ایک اقامہ پر رکھنے پر ان کو وزیر آزم کو منتخب وزیر آزم کو ان کو اریسٹ بھی کر لیا گیا ان کی وزارت عظمہ ختم کر دی گئی اور ان کو گھر بیج دیا گیا حکومت ختم کر دی گئی پھر ہم نے یہاں پر متعد بار دیکھا ہے ملک میں کہ جالی جالی ڈگریوں کے اوپر کئی ایم این ایز کئی ایم پی ایز فارغ ہو گئے بلکل صحیح بات ہے ہو جانا چاہیے ان کو اس کے بعد ہم نے ڈول نیشنلٹی پہ ہم نے دوری شہریت رکھنے پہ ہم نے اس ملک میں بہت سارے بنے وے ایم این ای ایم پی ایز سینیٹرز کو گھر جاتے ہوئے دیکھا ہے اور اسی جیوڈیشری نے ان کو گھر بھی جائے لیکن آج ہم اس ملک میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ادارہ جو کہ سب سے معتبر ہے تھا ہے اور شاید اس کو رہنا بھی چاہیے کیونکہ وہ انصاف کا ادارہ ہے جہاں پر لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے چاہیے وہ کسی بھی رنگ نسل زبان پارٹی اور مسلک سے تعلق تھا ہو اگر وہ ادارہ خدانہ خاصتہ کہیں پر ٹینٹ ہو رہا ہے کہیں پر اس کے اوپر داغ لگ رہے ہیں کہیں پر اس کے کال اور فیل میں تضاد اگر آ رہا ہے تو وہ اس ملک کی سالمیت اور اس ملک کی فیوچر سے کھیلنے کے مترادف ہے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اب سے ان دنوں پہلے ایک سینیٹر کی جانب سے ایک خط لکھا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو جس میں ان سے یہ دریافت کی گئی بات کہ کیا کوئی دھوری شہریت رکھنے والے فرد کو جج ہونا چاہیے جج ہو سکتا ہے میں اس کو اپنے مفہوم عرض کر رہا ہوں تو اس کا جواب یہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے جواب یہ آیا کہ آئین میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی دھوری شہریت رکھنے والا شخص جج نہ بن سکے ٹھیک بات ہے آئین میں نہیں ہوگی بات جس امیجن کریں ایک لمحے کے لیے اس بات کو امیجن کریں کہ کوئی شخص کسی دوسرے ملک کا وفادار ہے جب آپ کسی ملک کی شہریت لیتے ہیں تو آپ اوتھ اٹھاتے ہیں اس کی وفاداری کا اس ملک کی وفاداری اس کی کانسٹویشن سے وفاداری کا اوتھ اٹھاتے ہیں حلف اٹھاتے ہیں آپ کسی دوسرے ملک کی وفاداری کا حلف اٹھائیں اس سے اس کی کانسٹویشن کی وفاداری کا حلف اٹھائیں اور آپ آ کے پاکستان کے سب سے مطبر ادارے کے مطبر کرسی پر بیٹھ جائیں اور لوگوں کی قسماتوں کے فیصلے کر رہے ہیں اور لوگ تو لوگ آپ کے پاس آپ اتنے پاورفل کرسی ہے آپ کی کہ آپ وقت کے الیکٹڈ پرائم انسٹر کو گھر بیش سکتے ہیں آپ وقت کے الیکٹڈ پرائم انسٹر کو گھر بیش سکتے ہیں آپ کے پاس وہ طاقت ہے اور آپ کو یہ پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ کسی اور ملک کی شہریت رکھ سکیں یہ بہت بڑا کوشن مارک ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے میں جانتا ہوں اس سوالی بات کو بہت بھی جانتا ہوں اس سوالی بات کو تو عدلیہ کو اس کا جواب دینا چاہیے عدلیہ کو اس کو جواب ایک فاضل جج صاحب کے بارے میں سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ مبینہ طور پر ہم یہ ساری گفتگو ساری تفصیلات دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس گرین کارڈ ہے ان کے پاس جو ہے وہ ان کی فیملی کے پاس نیشنیلٹی ہے اور جو پروسیجر اپنایا جانا چاہیے تھا جج بننے کے لیے وہاں پر اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کسی چیز کو ریکارڈ پہ نہیں رکھا یہ سب چیزیں ہم سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوسری بات کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے کہ جب جہاں پر سوشل میڈیا آزاد ہے ہمارے نوجوان ہمارے ملک کے عام لوگ ساری باتوں کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو اگر یہاں پر کوئی فلوز رہ جائیں گے انسرڈ کوششن رہ جائیں گے تو پھر اس ملک میں کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی پھر لوگوں کو انصاف اگر نہیں ملے گا اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ اگر کئی ظلم ہے تو وہ ہماری عدالتوں کے پاس ہے ہماری جوڈیشری کے اگر ملک میں کئی سب سے زیادہ ایک غریب آدمی ایک میڈل کلاس آدمی سوش نہیں سکتا کہ وہ پیسے خرچ کیے بغیر انصاف لے سکے اس ملک میں یہ ہم میں نہیں کہہ رہا یہ ملک کے جوڈیشریز کے لوگوں کی جب ہم تخریریں سنتے ہیں ہم تو خیر بغتتے ہی ہیں تو اس ملک میں انصاف نام جہاں پر انصاف کا ادارہ ہونا چاہیے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ فیل ہے اس بات پہ کہ وہ لوگوں کو عام شہری کو انصاف دے سکے چلیں بھئی حکومتیں ظالم ہیں پولس ظالم ہیں اسٹیبلشمنٹ ظالم ہیں اور سوسائٹی کی تمام چیزیں ظالم ہیں آپ تو انصاف دینے والے لوگ ہیں نا آپ تو انصاف دینے والا ادارہ ہے نا اگر ایک مظلوم محکوم مجبور شخص فرد کوئی قبیلہ سوسائٹی کا کوئی آدمی کوئی سیگمنٹ اگر کوئی سوسائٹی کے کسی ظلم کا شکار ہو کر کسی حکومت کا شکار ہو کر کسی بڑے جاگردار وڈیرے پاورفل آدمی کا شکار ہو کر کسی جو ہے وہ ادارے کا شکار ہو کر جب آپ کے پاس آئے تو اپنے آپ کو امان والا آپ کی امان میں آ جانا چاہیے اسے اسے سیکیور فیل کرنا چاہیے اسے اسے اتمنان ہو جانا چاہیے کہ میں اب جوڈیشری کی کہ آغوش میں آ گیا ہوں مجھے یہاں سے انصاف ملے گا ظالم کا ہاں تو رکا جائے گا لیکن پاکستان میں کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جوڈیشری تیار نہیں ہے جن چیزوں کو ہائلائٹ ہونا ہے بہت زیادہ جس سے ہیڈلائنیں بننی ہیں ٹکر بننے ہیں وہ سارے کیسز جوہے وہ چلتے ہیں سالہ سال جوہے وہ سالہ سال سالہ سال جوہے وہ کیسز جوہے وہ پڑے رہتے ہیں میں آپ کو ابھی میں نے سپیچ کی ہے چند دنوں پہلے نیشنل سیملی میں سود کی لانت کے خلاف پچھلے ست سر سالوں سے اور خاص طور پر پچھلے پچاس سالوں سے یہ سودی نظام کے خلاف مختلف اوقات میں کئی فیصلے آئیں کئی فیصلے نائنڈی ٹو میں آیا ہے ٹو دوہزار دو میں آیا ہے پھر اس کے بعد ابھی اس کے بعد کئی بیچ میں فیصلے ہیں آخری فیصلہ دوہزار بائیس میں دوہزار بائیس میں فیصلہ آیا اور فیصلہ کیا آیا آٹھ سالوں کی جد و جہد کے بعد فیصلہ آیا فیصلہ آیا شریعت عدالت سے کہ یہ سود اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یہ مفہوم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سود کے نظام کو جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر سود کے نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں سورہ بخرا کی آیت ہے باقاعدہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے پھر اللہ اسی صورت میں اسی سورہ بخرا میں کہہ رہے ہیں آگے کہ اللہ تعالیٰ مفہوم عرض کر رہا ہوں سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو جاری کرتا ہے کس کو مٹانے کی بات کر رہا ہے میری ایکانومی کو اللہ مٹانے کی بات کر رہا ہے میری ایکانومی سود پر ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میں سود کو مٹا کر رہوں گا اور صدقات کو جاری کر کے رہوں گا یہ مفہوم ہے بھی میں نہیں کر رہا قرآن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس معاشرے میں سود اور زنا عام ہو جائے مفہوم عرض کر رہا ہوں وہ معاشرہ وہ معاشرہ اسی دنیا میں آخرت میں نہیں وہ تو جو ہوگا ہوگا کہہ رہے ہیں اسی دنیا میں عذاب کی مستحق عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے وہ سوسائٹی اسی دنیا میں عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے ان تمام شبوت و شوایط کے ساتھ اللہ کی کھلی کتاب کی اس ایکسپلینیشن کے ساتھ شریعت عدالت نے سود کے خلاف ایک فیصلہ کیا اور بڑا جائز فیصلہ کیا کہ اگلے پانچ سالوں میں گریج وہ اسے بھی پتا ہے نا اسی ملک کے لوگ ہیں کہ ہم نے سود میں ہمارے بینکز چل رہے ہیں ہمارے لون ہیں ہمارے پاس لوکل لون ہیں ہمارے پاس فورن لون ہیں تو ایک دن کا بھی فیصلہ نہیں دیا انہوں نے پانچ سالوں میں دوہزار بائیس میں فیصلہ آیا اور کہا کہ دوہزار ستائیس میں یہ سودی نظام ختم ہو جانا چاہیے اس فیصلے کے خلاف سولہ بینکز اسی سپریم کورٹ کے اپلینڈ بینچ میں جا کر انہوں نے اپیل دائر کر دی وہ فیصلہ سسپینڈ ہو گیا آج دو سال گزر گے اس کا پہلا دن شروع نہیں ہو پایا ایک گھنٹے کی کاروائی کی مار ہے ایک گھنٹے کی کاروائی کی مار ہے سپریم کورٹ کے اپلینڈ بینچ میں بینچ بنے اور فیصلہ ہو جائے کہ بھئی یہ قرآن کے بعد اللہ کی کتاب کے بعد اب کوئی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کا پرییمبل ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہے اس کی سپرمیسی ہوگی ظلفقار علی بھٹو نے 1973 کے آئین میں آرٹیکل 38F لکھا ہے کہ ریبہ وی ایلیمنیٹیڈ ایس سون ایس پوسیبل کیا ون سال ہو گئے ایس سون ایس پوسیبل ہی ختم ہوگے نہیں دے رہا اور وہ سپریم کورٹ جہاں پر ہر ججیس کے ججیس کے ججیس کے ججیس کو کوئی تکلیف پہنچے ججیس کی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے ایک خط پہ سو ملٹو ایکشن ہو گیا اللہ کی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر آمادہ ہیں وہاں پر کانوں پر جون ہی نیک رہی وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ایک دن کے فیصلے کی مار ہے ایک دن میں اپلینٹ بینچ بنتی اور یہ فیصلے ساری اپیلیں ریجیکٹ ہو جاتی اور یہ سودی نظام اگلے پانچ سالوں میں ختم ہم 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 کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہم ترقی کرے گا یہ ملک ہم یہ نوزباللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مٹا کے رہوں گا اور ہم کہہ رہے ہیں ہم ترقی کریں گے اس کا مطلب ہے نوزباللہ اللہ پاکستان میں آ کر ہم سے ہار جائے گا اللہ اور اس کا رسول نوزباللہ پاکستان میں آ کر ہم سے ہی جنگ ہار جائے گا ہم اس سے زیادہ طاقت وارے ہیں نوزباللہ تو کوئی 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 سو ملٹو ایکشن نہیں ہے کوئی سو ملٹو نہیں سو ملٹو نہیں ہے اس والی اپیل پڑی بھی دو ججز کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو فورا جو وہ ہر حقوق پرابلم اچھا پھئی ہونے چاہیے ان کو بھی پرابلم نہیں ہونے چاہیے لیکن پرائیورٹی تو تیہ کریں پرائیورٹی تو تیہ کریں نمبر ون دوسری بار دیکھیں ہم یہ جو عرب سپرنگز کا جو معاملہ آیا تھا یہ شام، عراق، لیبیا، الجیریہ یہ سارے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ عرب اس میں بڑا شور ہوا کہ بڑا انقلاب آ رہا ہے دنیا میں آج حشر دیکھیں ان ملکوں کا کیا حشر ہے آج خانہ جنگیوں میں لاکھوں لوگ مر گئے شہید ہو گئے لاکھوں لوگ لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ دربتر ہو گئے آج حشر دیکھیں لیبیا کا آج حشر دیکھیں شام کا آج حشر دیکھیں عراق کا کیا کیا دنیا کے بدخواہوں نے کیا کیا وہاں کی فوج وہاں کی فوج کو ڈسمنٹل کر دیا جتھے بن گئے وہاں کی ان سارے کامن فیکٹر کیا ان عرب سپرنگ کے ممالک میں آپ دیکھیں کہ اس ملکوں کی فوج جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی جب فوج ریڈنڈنٹ ہو گئی تو جتھے بن گئے اور ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور آج آپ حشر دیکھیں ہمیں بارہا یہ پڑھنے کو ملتا ہے دنیا کے بارہا ہمیں یہ چیز پڑھنے کو دکھنے کو ملتی ہے کہ پاکستان کے خلاف بھی پاکستان کے دشمن یک جا ہو کر اس ملک میں عرب سپرنگ جیسے حالات پیدا اس کو لیویا بنانا چاہتے ہیں اس کو شام بنانا چاہتے ہیں اس کو عراق بنانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس ہمارے ہماری سوسائٹی میں بے تہاشہ اپروچنٹیز موجود ہیں کیونکہ ہم زبانوں پہ بٹے ہوئے ہیں ہم مسلک پہ بٹے ہوئے ہیں ہم فقہوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں معاشرے میں ہر گلی میں ہر مولنے میں پورا ملک بٹا ہوا ہے رنگ نسل زبان مسلک پہ اگر کسی چیز نے اس ملک کو انٹیک کر رکھا ہے تو آپ آپ مانیں یا نہ مانیں آپ کو اچھا لگے یا بروس میں ایک اگر کوئی ایلمنٹ ہے وہ ہے ہماری مصطلح فواج آپ اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں آپ ان کے اوپر ان کو ان کی غلط کاموں کے اوپر جو ہے وہ ان کو ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں بٹ دی میٹر آف فیکٹ اس ٹوڈے کہ اس پولرائیز زمانے میں اگر ہمیں کسی چیز نے اس پاکستان میں کسی چیز نے جوڑے رکھا ہے تو وہ ہماری ہماری دسپلنڈ آرمی ہے ہماری فوج ہے جو جو ساری باتوں کے باوجود آج سب سے زیادہ قربانیاں دیریا آپ آئیکن وی کن گو آن این آن ان کی ان کی غلطیوں پر بات کرنے بھی ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں سب لوگ کرتے ہیں اب تو فیشن ہے اب تو فیشن ہے ہر کوئی کسی کو بھی اپنی جو پوپولارٹی حاصل کرنی ہے تھکا کر کے آپ جو وہ آپ کو بیان ٹھوک دیں آپ بات کرنے آپ پہ ہی روڑن جائیں گے آپ کو دنیا بر سے کالے آنا شروع ہو جائیں گے آپ 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 سب چیز ہو جائیں گے لیکن اسی فوج نے آج اس ملک کو انٹیک رکھنے میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ اس اس فوج کا ہے آج ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آج جس طرح ادارے جس طرح سے ادارے ایک دوسرے حملہ آور ہوئے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اب تو بلکل ڈائریکٹ ہو گئے تو مجھے ایسا لگتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس فوج کو ویک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ ابھی سے نہیں ہو رہی اس ابھی سے نہیں ہو رہی ہے وہ بہت عرصے دراز سے ہو رہی ہے یہ چیزیں لیکن اب یہ نیا وار ہوا ہے اب یہ لوگ تو خلاف نہیں ہوئے لیکن اب یہ نیا وار ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب جوڈیشری اور فوج کے درمیان جنگ چل رہی ہے اب ایسا لگ رہا ہے کہ جوڈیشری اور فوج کے درمیان جو ہے وہ یہ والی جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے اور صرف فوج نہیں مجھے حیرت میں رپورٹس پڑھ رہا ہوں تو سارے داروں کو جو کہ سیکیورٹی کے دارے ہیں سارے اسٹیبلشمنٹ کے سارے دارے سی ٹی ڈی ہے اس میں آئی بی ہے ایف آئی اے ہے آئی ایس آئی ہے ایم آئی جو بھی اسٹیبلشمنٹ سب کو جو ہے وہ سب کے اوپر سب کے خلاف لیٹرز لکھ دیئے تو بچا کیا ہے تو پھر بچا کیا ہے وہ لوگ جو کے بورڈرز پہ اپنی جانے دے رہے ہیں ابھی کل پرسوں کی بات ہے جوان میجر شہید ہو گئے وہ لوگوں ان کے پاس ہم نے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا ہے تنخواہ تو اتنی نہیں ان کی اس ملک کے لیے اپنی جان دینے کے لیے موٹیویشن کیا ہے جب وہ اخبار پڑھتے ہیں سوشل میڈیا دیکھتے ہیں کہ ان کے یہ کوئی باہر ملک کی جوڈیشری نہیں ان کے اپنے ملک کی جوڈیشری جو ہے وہ ان کے اوپر یہ ان یہ الزامات لگا رہے ہیں اس سٹنگ ججز جو ہیں وہ ان کے خلاف سف آرہ ہوئے ہیں تو وہ آج ان کیا موٹیویشنل لیول کیا ہوگا ہم ان تمام باتوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے اور یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے اور کچھ جو ایسے دارے ہیں جو کہ اس ملک کی سیکیورٹی کی زمانت ہیں وہاں پر لیٹر بازی اور میڈیا پہ لانے کے بجائے باتوں کو اور پوائنٹ سکورنگ کرنے کے بجائے ان باتوں کو ان اداروں کے ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو پبلک میں لائے بغیر اس کو افام و تفہیم کے ساتھ اس کو حل ہونا چاہیے ہو جانا چاہیے ورنہ یہ بہت نقصان دے بات اور یہ کام کر کون رہا ہے جن کے اپنے جن کا اپنا ریکارڈ بڑا ڈیوبیس ہو گیا ہے بڑا ڈیوبیس ہو گیا ہے کہ آپ اگر کسی ملک کی وفاداری کا کی زامن ہیں اور آپ کسی پر کیسے کوششن کر سکتے ہیں تو عجیبی بات ہے کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ دوری شہریت نہیں رہ سکتا لیکن ایک جج جو ہے وہ دوری شہریت رکھ سکتا ہے یہ عجیبی بات ہے بھئی ایک سیڈنگ پرائیم سٹر کو آپ اقامہ رکھنے پر گھر بھیج دیں اور خود جو ہے وہ جو گھر بھیجنے والے اس سے زیادہ کیریکٹر والا ہونا چاہیے وہ جو ہے وہ امریکہ کا وفادار امریکہ کی وفاداری کا حلف اٹھا لے اگر فرض کریں آج گو کے جو ہے وہ نہیں اٹھایا ہوا لیکن فیملیز نے حلف اٹھایا ہوا ہے اور پروسس ہوا ہے اب اگلا سٹیپ جو ہے وہ حلف اٹھانے والا ہے تو یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں ہمیں ان سوالات کا جواب چاہیے کہ یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے کس طرف جا رہے ہیں آج کی اس ساری سیچویشن میں یہ جو حالات ہیں ہماری اکانومک اور پولٹیکل حالات ہیں اس میں یہ والا ایڈونچرزم کیا یہ کسی کے فائدے میں کسی کی کس کو سوٹ کرتی ہے یہ والی بات تو ہم جو ہے وہ موزز عدلیہ سے ہمارا ہمارا بڑا اعترام ہے ہم ان کے اعترام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن دیفنیلٹی جو ہے وہ ایکشن سپیکس لاوڑر دن ورڈ والی بات ہے آپ خدا کے واسطے یا آپ کے پاس تو بہت پاور ہے جب آپ سٹنگ وزیراعظم کو جو ہے گھر بیش سکتے تو آپ کچھ بھی کر سکتے لیکن آپ براہ مہربانی ملک کے تمام اس ذمہ داری پر اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ کو اس کا جو ہے وہ آپ اس کے اپنے آپ کو اس لیبل کا کرنا چاہیے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک 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 جیش صاحب ہیں جو ہاؤزنگ سوسائٹی کے مالک ہیں بھئی مبیانہ طور پر ان کے ان کے پرائیوٹ لی جو ہے وہ سوسنگ سوسائٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں مبیانہ طور پر تو یہ تمام چیزیں ٹھیک نہیں ہیں یہ پبلک میں نہیں آنے چاہیے ساری چیزیں اس کو اگر کہیں پہ رہے تو بیٹھ کر اس کو تیہ ہونا چاہیے ملک کے لوگوں کی تو پورا ہم کینویس خراب کر رہے ہیں اس پورے ملک کا فیبرک ہم خراب کر رہے ہیں ان چیزوں کو فل فور جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے اور اس کا جو ہے وہ جو بھی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اس پر اس کی بہت زیادہ اس کی انویسٹیگیشن ہونے چاہیے کہ کیا کسی بیرونی ایمہ پر دشمن ممالک کی ایمہ پر تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ایک لیٹر کے رسپونس میں جواب یہ آیا کہ کہیں کونسٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا کہ جج حضرات ڈوال نیشنل نہیں ہو سکتے اب ڈوال نیشنل کی اوت لینا امریکن اوت کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ اپنی افاج کے اگینسٹ آمز اور ایمیونیشن اٹھائیں گے آپ ان سے جنگ کریں گے ان کو ماریں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنے امپورٹنٹ عودے پر بیٹھنے والا جج اس طرح کا اوت اٹھاتا ہے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ کونسٹیوشن میں کوئی پابندی نہیں ہے تو اگر کوئی ڈوال نیشنل آ کر اس منصف پر بیٹھتا ہے اور وہ اوت اٹھاتا ہے کہ دوسرے ملک کے لیے اپنی افاج کے خلاف لڑے گا تو میرے خیال میں یہ تو ایک ڈائکوٹومی ایسی ڈائکوٹومی ہے اور مطلب کہ آپ جہاں اتنی سنسٹیف فیصلے ہوتے ہیں اس منصف پر بیٹھ کر کیا فیصلے کرے گا دوسرا آپ مجھے بتائیں کہ ایم اے ہونا اور جج ہونا ہمیں ایسے ڈیکلیر کرنا ہے ججوں کو ایسے ڈیکلیر نہیں کرنا ہمیں اپنا ٹریول ریکٹ دینا ہے ججوں کو ٹریول ریکٹ نہیں دینا ہم نے اپنی نیشنلیٹی کے بارے میں بتانا ہے اور اگر ہم ڈوال نیشنل ہیں تو ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے بھائی ایم اکیو اے متواسط طبقے کی جامعات کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو میں یہاں اسلام آباد لوئر کوٹ نے ایک لیٹر لکھا چیف جسٹس کو جسٹس آپ کو کہ بھائی ہماری اے سی آر نہیں آ رہی غلط فیصلے ہوتے تو ہمیں پینلائز کیا جاتا ہے ان کی سیٹسفیکشن کے بنا پر چیزیں نہیں ہوتی تو ان کو پینلائز کیا جاتا ہے تو میرے بھائی ان کے لیے بھی کوئی سو موٹو لیں اپنی اپنی برادری کے لیے اپنے ججوں کے لیے آپ سو موٹو لیں ان کے لیے کوئی مدد کریں وہ بیچارے اپنے سیٹ اپ میں پریشان پریشان حال لیٹر لکھا ہے لیکن وہاں سو موٹو نہیں ہے لیکن باقی جگہوں پر سو موٹو فورن ہو جاتا ہے آپ آپ کے خلاف بات کریں تو سو موٹو توہین عدالت اور اگر آپ افواج پاکستان کے اگنس بات کریں تو آپ غلط ہیں تو میرے بھائی یہ دورہ میار ہمیں ختم کرنا ہوگا دیکھیں جو جج انصاف نہیں ہوتا انصاف is liable to give انصاف ٹھیک ہے انصاف کا پابند ہے اور یہ پابندی کیا فالو ہو رہی ہے کیا ان کے لور کوٹ میں جو حال ہے اس میں ان کو انصاف مل رہا ہے میرا نہیں خیال کے انصاف مل رہا ہے تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بزاتے خود ایک قوم بھی ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھر ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا جو border پر ہماری حفاظت کرتے ہیں اپنی جان کا نظرانہ دیتے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں ہاں ہماری judiciary میں بھی ایسے judges ہیں میں ان سے request کرتا ہوں میں ان سے بنتی کرتا ہوں میں ان سے ہاتھ جوڑ کر request کرتا ہوں کہ بھائی آپ یہ چیزوں کو دیکھیں کہ جو دوری شہریت کے proponent ہے جو چاہتے ہیں کہ دوری شہریت رکھ کر judge بیٹھے کچھ جو housing schemes چلا رہے ہیں جو noc کے بغیر housing schemes چل رہی ہیں کچھ کے ایسے معاملات ہیں جس میں corruption آیا ہوتی ہے یہ ہم social media پر دیکھ رہے ہیں اگر social media پر ہے تو بھائی اس کے خلاف سو موٹو لیں اس کے خلاف investigation کریں سامنے لائے جب تک آپ کسی پر الزام لگائیں گے اور آپ ان کو کہیں گے کہ بھائی کہ آپ آپ ہو گئے گلٹی ایسا نہیں ہوتا آپ نے پہلے پروف دینا ہے پروف دیا بغیر آپ نے کہا نہیں آپ نے بس لگ دیا ختم ہو گیا ایسا نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ بھائی آپ لوگ کا ٹائم اور کوئی